جماعت سلامی کو دعوت دے چکے ہیں سنج یونیٹڈ پارٹی کو دعوت دے چکے ہیں قومی عوامی تحریک کے دعوت دے چکے ہیں ہم سنی اتحاد کانسل جو ہماری سب سے بڑی اتحادی ہے اس کو دعوت دے چکے ہیں ہم متحدہ وحدت المسلمین جو ہے مجلس وحدت المسلمین کو ہم دعوت دے چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ پورا من جلسہ ہوگا جس میں ہماری پوری قیادت موجود ہوگی اور ہمارے اتحادی جو اس وقت اللہ اس میں الیکٹورل جو ڈسکریپنسیز ہیں اور جو دھاندلی ہوئے اس کے خلاف جو لوگ باہر نکلے ہوئے وہ لوگ سب کٹھے ہوں گے مینڈیٹ میں ڈاکے کے خلاف جو باہر نکلے ہوئے ہیں وہ سب لوگ کٹھے ہوں گے اور بعد یہ کہ سب سے بڑا عمران خان تو ہوگا انشاءاللہ جلسے میں آپ نے کہا جی سندھ سے جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے وہ پرطول چکے ہیں ایسے سارے پر کاٹ دی جائیں گے بھائی میٹنگ ہو رہی ہے اسلامباد میں پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہماری قیادت کی پرسوں بھی اسب کیسر صاحب کی آن لائن اور باقی دیگر قیادت کی اسلامباد میں میٹنگ ہوئی ہے ہم سب سے رابطے میں ہیں یہ چیز رکنے والی نہیں ہے یہ اتحاد یہ تحریک جب تحریک شروع ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے نہیں اٹھتی ہیں تحریک آگے بڑھتی ہیں الحمدللہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم تحریک آگے بڑھائیں گے اور آپ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آہستہ آہستہ اگلی پریس کانفرس میں ہم میں سے کچھ لوگ آپ کو نہ ملے یہاں تو یہ اور ملاقات ہو آپ کوٹ والوں سے ہو جاتی ہے تو دوبارہ انہوں نے پکڑ دھکڑ کا پلان شروع کر دیا ہے لیکن ہمارے بیک گاڑیوں میں رکھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندر بھیجیں گے ہمیں انشاءاللہ رنگ لگ جائے گا بھٹا صاحب کو بھیجے ابھی سیکٹی جنرل صدر بن جائے گے انشاءاللہ تو بات یہ کہ ہمیں فکر کوئی نہیں ہے جیلے والے جس نے بھیجنا ہے وہ دور بھی نکل گیا خوف بھی نکل گیا تحریک انصاف کے وہ جو کہتے تھے پروانے ہیں تتلیاں یہ وہ لوہے کے چنے ہیں الحمدللہ کھڑے ہیں شیر عفضل مروت صاحب بھی آئیں گے دیکھئے جی شیر عفضل مروت صاحب ہماری پولٹیکل کمیٹی کے بھی رکن ہے کور کمیٹی کے بھی رکم ہے سب کو دعوت دیتی جا چکی ہے شیر عفضل صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے اور پارٹی نے ذمہ داریاں ڈیوائٹ کی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ جو جو کنفرم کرتا رہے گا اس کے ہم نام لیتے رہیں گے پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے سعودی عرب کا جو بیان تھا شیر عفضل صاحب نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے تھی اور گزشتہ روز ہم سب نے تو اس کو کہا تھا کہ پارٹی کے رائے نہیں عمران خان صاحب بھی کہے گئے اور آپ کو پتا ہوگا کہ خان صاحب کے ہماری گورنمنٹ گرنے سے چار مہینے پہلے نومبر میں شاید دو بلین کتنے جو سعودی عرب نے پلیج کیا تھا پیسہ دیا تھا اس کے اوپر الحمدلہ پاکستان آج تک چل رہا ہے اور اس کے بعد اوائی سی بھی سعودی عرب کی مدد سے ہوئی تھی اور شنردہ سلمان کی مدد سے ہوئی تھی والحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے سعودی عرب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں کسی بھی کی بھی ذاتی رائے ہو سکتی ہے میری ذات رائے الگ ہو سکتی ہے ان کی الگ ہو سکتی ہے ان کی الگ ہو سکتی ہے ان کی الگ ہو سکتی ہے ان پارٹی اور عمران خان کی یہ ہے کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے اور اس رجیم چینج میں سعودی عرب کا کوئی کردار ہے انشاءاللہ ان بچاروں کو ذکر ہی نہ کریں یہ ہم آرے پاس ڈسکس بھی نہیں ہوتے جو ہم ایک چیز سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کے مطلب اس کے بعد نو مہی کے بعد جنہوں نے سوکھے پتوں کی طرح جو جھڑے جنہوں نے ٹک 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 رہے یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا اس سے پرسپشن ڈیولپ ہوئی کہ شاید پارٹی ختم ہو گئی اور آٹھ فروری تک یہ پرسپشن رات فروری کی رات بارہ وی تک یہ تھی کہ پارٹی ختم ہو گئی تو انہوں نے اتنا بڑا نقصان دیا اور اگر یہ پارٹی نہ چھوڑتے تو شاید خان صاحب بھی گرفتار نہ ہوتے ہم سمجھ سکتے ہیں جس نے عمران خان سے زیادتی کی اس نے قوم سے زیادتی کی کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے ہماری جنگ لڑ رہا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے ہوتے لیے بڑے بڑے بینیفٹس لیے تین چار دن بھی نہیں رہ سکے تو ہم ان کو غداران پارٹی میں تصور کرتے ہیں ہماری جنگ لڑ رہا ہے ہماری جنگ لڑ رہا ہے